اسلام علیکم ساقب مہدی روڈکشن میں آپ کا استقبال ہے اور ہمیشہ کی طرح میں آپ کے لوگوں کے لئے اچھے اچھے ویڈیوز لے کے آتا ہوں میرا آج کا ٹاپک ہے خوش و خورم جو منہ مسکراتے ہوئے کہاں تھا نا ہستے مسکراتے روح ہستے مسکراتے روح میں دو اہم باتیں ہیں فلوسفور ہیپینیس کے تحت اندر سے زندہ دل اور مضبط طرز خیال کے بنو جی مضبط طرز خیال سمجھتے آپ فل پوزیوٹیو نیس اچھی سوچ اور خوش و خورم دل والے بنو اور گھر والے جیسی بنو اور باہر والے میں نے آج کے زمانے میں انسان کے اندر سب سے بڑی کمی کیا دیکھا معلوم ہے وہ خوش و خورم نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک حدیث یہ ہے کہ زیادہ تر لذتوں کو ختم کرنے والی لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کسرس سے یاد کرو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رات دن بس موت موت کی بات کرے اور حقیقت کو چھوڑ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہی بھی ہے کہ مسکراتے ہوئے را کرو کہ مسکرانے مسکراتے ہوئے را کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جی یہ حقیقت بھی ہے اب میں آپ کو آج کے زمانے میں دو قسم کے انسانوں کی تقسیم کو یہ دیتا ہوں پہلے لوگ وہ ہیں جن کو صرف موت مٹی یا موت کی باتیں یا کوئی برد لینے والی باتیں یا کسی کے تعلق سے اُلٹی سُلٹی باتیں کرنا بہت پسند ہوتا ہے وہ کسی بھی بات کے اُلٹے پہلو کو دیکھتے ہیں منفی پہلو کو دیکھتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ ٹرین کا ہم نے دلیلے کا ٹکٹ بک کر دیا اس سے پہلے ایک نے کہا کہ ٹرین میں آگ لگ جائے گی ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا تو یہ منفی بات ہوتی ہے میں کسی یہاں شادی یہ پروگرام ہے تو بولے میں تو جاتا ہی کنے اس کے ماں کھانا کھانے ہو بیٹھتا ہے بھی اس میں انموت رہی تو بولے بیٹا آیا ایتی بردور سے سفر سے کسی کی موت ہو گئی تو اس کو سون بھی نہیں دیا آرام بھی نہیں کرنے دی بول پہلے مہیت میں جاؤ گئی وہ زندہ تھا بیچارہ وہ چلتے 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 اتتا چلا چلا گیا چل گیا تھک گیا اس کو پانے بھی نہیں ہونا مرگا ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں تو خوش و خور رہا مزا جی اس کو مضبط طرز اس فکر کو اپنائیے جی آج کے زمانے میں سب سے بڑا سیریس پرولیم ہے میں ان والدین باپوں کو یہ کہتا ہوں باپوں کو بھی ان والدین کو بھی اور بیٹوں کو بھی کہ وہ اپنی زندگی کے طریقے کو صدارے مضبط خیال سے جئے دیپریشن میں نہ رہے منفی خیالات میں نہ رہے موت تو آنی ہے لیکن موت کیلئے کیا تیاری کرے تم نے ایک بار آپ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے ایسے ایک آدمی آیا موت ملٹی کی باتیں کرنے لگا تو آپ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا تم نے اس کے لئے کیا تیاری کیا کیا خوش اخلاقی سے مسلمانوں سے پیش ہے خوش اخلاقی سے لوگ کی دعوت کرے کبھی یا خوش اخلاقی سے کس سے ملے ہو تو خوش اخلاقی کو ہمیں اپنے اندر بنانا ہے when you create the positiveness and positive work then you will be best in the world تو وہ خوش اخلاقی کو بنانا ہے مضبط خیالی کو جب آپ یہ مضبط خیالی بنائیں گے then you will be get the world you will be achieved your purpose in family is happiness in families in your friends happiness and your world happiness خوش خورم مزاجی کو تو خوش خورم مزاجی کو بناو اپنے اندر بھی اور باہر بھی میں نے آج کے سماج میں بہت بڑی کمی دیکھا ہوں میں نے کئی سے ناویز بھی پڑا اور کتابیں بھی پڑا آج کے زمانے کے نوجوانوں کے مسائل بھی عجیب ہیں آج ایک مہنامہ اٹھا کے دیکھ لو آپ اس مہنامہ میں کئی ایسے مسئلے آتے ہیں کہ مہینے کیس میں یا پھر کوئی نیٹ پہ نیوزیں دیکھ لو کوئی تیس سے چالیس سال کے نوجوان بہت خوشی کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے مینٹلی طور پر ڈیپریشن رکھتے ہو کچھ الگ کرنے کے چکر میں بہت الگ کرتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں خوش مزاجی سے دور ہے اپنے اندر ہی گھٹے رہتے ہیں کسی کو اپنی بات نہیں بتاتے ہیں سمتنگ سپیشل بننا چاہتے ہیں لیکن سپیشل کچھ نہیں ہے ان کے اندر سپیشل بننے کے لیے سپیشل ایکٹیوٹی اس کو پانے کی خوشی اور اس کو کر کر سیکھنے کی خوشی بھی ہوتی ہے جی اگر آپ شاتے ہیں کہ آپ خوش خورم مزاج بنیں تو اپنے اندر سے کسی بھی بات کے نگیٹیو پہلے کو نکال دو آپ کا بچہ آپ کے سامنے کھیل رہا ہے آپ یہ تمنا کرو کہ خوش ہو اس سے پوری سیکل چلا کے اس کو واپس سے لے کر رہا ہے یہ نہیں کہ اس سیکل پر سے گر جا رہا اس کو چوٹ آ جائیں گے اور آپ کو اس کو دیکھنے میں اچھا لگے گا آپ کا بچہ گھوڑے سواری سیکھ رہا ہے تو آپ یہ کہو کہ بھئی یہ بہترین گھوڑے سوار بنے گا تو اس طرح سے آپ لائف کو پروگریس کریں گے اسے کہتے ہیں خوش خورم مزاج لکمان حقیم کا ایک مشہور کال ہے کہ ایک زندہ دل خوش مزاج انسان سو مردوں کی دوا ہے ہاں یہ بات حقیقت بھی ہے اور انگریزی میں یہ تھوڑ بہت مشہور ہو چکا ہے کہ اگر آپ خوش مزاج ہیں تو آپ خود ایک ٹیم ورک ہیں آپ خود ایک فوج ہیں آپ خود ایک آرمی ہیں آپ پوری دنیا پر نظر رکھ سکتے ہیں خوش مزاج بن کر کہ کون ڈیپریشن میں ہے کون نہیں ہے کون ڈیپریشن کے حالت میں اُلٹے کام کرتا ہے جلدی غصہ آکے کسی کے ساتھ بیہیور مز بیہیور کر دیتا ہے اس بات کو سمجھنا ہے ہم کو میرے آج کا ٹوپک یہ چھے کہ پوزیوٹیو نیس کسے کہتے ہیں اور منفیپن کسے کہتے ہیں دو دوست ملے شورائے میں آکے ملے بہت دنوں کے بعد ملے سلام کیا ایک نے دوسرے نے جواب دیا لیکن آپ دونوں بھی مل رہے لیکن بات کر رہے ہیں اتنی دنوں کے بعد ملنے کے بعد پوری اُلٹی باتیں کر رہے ہیں تو منفی خیالی ملنے کی بنیاد نہیں ہوتی ہے مذبت خیالی ہوتی ہے اپنے بھائی سے ملے دوستیں مل رہے ہیں آپ نے مل لیے اور بات کر لیے اب بات کر لیے آپ نے تو اس سے آپ کا کام ہے لیکن اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں خوش مزاجی سے چائے پانی ہو رہا یہ ہو رہا تو اس سے آپ کا کام بڑھے گا اور بنے گا تو خوش مزاجی کو اپنا قرینہ بنائیے طریقہ بنائیے اس سے آپ کی زندگی ترقی پر آئی ہے کہیں پر بھی ہوں سٹی ویلیج ویڈیو زیادہ بڑی ہو رہی ہے آج کے لیے اتنا ہی فلوسفرم ہیپنیس میں اور نئے موضوع سے بہترین موضوع کے ساتھ حاضر رہوں گا جن بھائیوں نے اور بہنہ نے سبکرائب نئے کریں اور دور دور کے دوستانے وہ ہاتھا پاوہ لگا کے پنگ کلر میں لکھا ہوا بٹن سبکرائب پر کلک کر دو نئے نئے میاں اچھے خوش و خورمی کے بات ہیں لیکن وہ خوش و خورمی کے بات ہیں بہت سے اچھی بات ہیں پول باتا نہیں ہیں ایسی باتا ہے جو آپ کو سوچنے سمجھنے پر مجبور کرتے کہ یہ بندہ جو بولتا وہ دل کو لگتی میاں اور دل میں بھی اترتی دیباگ میں بھی اترتی میاں اس لئے اس کو نجر میں رکھنا اللہ حافظ و السلام